ساتھ سکال نمستے تھے داب دوستو تو بھائی کیال چال آپ سب کے آج کی ویڈیو میں سواکتہ ہے ایک بار پھر سے تو بھائی آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہوگی کیسا سسٹم ہے نیوزیلینڈ میں کیونکہ کافی لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ہماری جو بیک گراؤنڈ ہم اتنا سٹرونگ نہیں تھے سٹیڈی میں ہم اتنا نہیں پڑتے تھے تو ہم کو پتہ نہیں ہے کیسا کیسا سینہ جو بھی ہے تو بھائی میں اس کے بارے میں آج اکسپلین کروں گا سارا آپ کو لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی حمد رکھو گے تو تو چلی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جلدی ویڈیو تو بھائی چلی میں پہلے آپ پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیسا ہاتا ہے جیسے آپ انڈیا سے ہم لوگ سب پڑھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی جو انڈیا سے ہی ہے تو کیا ہاتا ہے کہ وہاں میں وہاں پہ ہم تھرائٹیکل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں ہم تیچر کو سنتے ہیں وہ سکول لیول پہ لیکن جب آپ انجینرنگ لیول پہ یا بڑے لیول پہ سٹیڈی ڈیفرنٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کافی سیملائریٹیز ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایک ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ آپ بلاک بورڈ پہ پڑھاتے ہیں سٹل جا انجینرنگ یہ وہ سارا بلاک بورڈ پہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ بھی بہت ہوتے ہیں وائٹ بورڈز ہوتے ہیں جس انڈیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لکھی جا رہے ہیں اور آپ کو پی کریں بس یہ ہی آپ کو یہ پڑھنا بہت ساری بist یہ جانب بستاہ اتنا بڑا تاب میں ایدرՑ پائن اینڈیوattan makes سکت نہیں دہا یہاں پہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کے پاس کوئی بوجھ نہیں کوئی pode بعد آپ کو گفت ساری کتاب بہت ساری grandparents lvl میں انڈیا میں بھی یہ تنک کتابیں سکت نہیں لیکن وہاں پکشان Organization Third moment ہے وہاں پ hubsło ہے یہاں پہ جہاں پر کس جاتھی ہے یہاں شکریہ ہوتی ہے 가운데 آپ ایزیلی جاؤ وہاں پہ پڑھو جو بھی آپ کو چاہیے اپنا بک لے آوے ہفتہ اس کو ریڈ کرو پھر واپس کا تو جب آپ کی جورت پوری ہو جائے تو یہ تو یہ میجر ڈیفرنس ہوگا کہ انڈیا اور جو نیو زیلینڈ کا ہے مللہ میجر ڈیفرنس نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے جو جو کولیج لیول میں پڑے انڈیا میں جو تو پلسٹو لیول میں ان کا تھوڑا سا ڈیفرنس سین ہوگا لیکن جو کولیج لیول میں پڑے ہیں ڈگریز کی ہیں جنہوں ان کو پتا ہوگا کیسا اسائنمنٹس ہوتی ہیں جی وہ پروجیکٹس ہوتی ہیں ویسا یہاں پہ بھی ہوتا ہے بس اس کو کرنے کا ایک طریقہ تھوڑا سا الگ ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ کیسا کیسا ہوتا ہے اس میں کیا کا چیز ہوتی جو آپ کو کریں سب سے پہلے تو بھائی میں یہ بتا دوں کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سٹڈی ہوتی ہے ویکلی سٹڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو انہوں نے بہت ہی آپ پہ بوجھنی ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہو ہم انڈیا سے ہیں تو ہ ہم انڈیا میں کالج میں جیسے جاتے تھے جو بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا آتا تھا پانچ دن کالج ہے تو پانچ دن جانا پڑتا تھا چھے دن ہے تو چھے دن جانا پڑتا تھا منڈے تو فرائیڈے منڈے تو سیٹڈی بھی کئیوں کو آتا تھا کہیاں کوئی سیٹڈی ہافڈے ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ ہیں جو باہر کی کنٹریز ہیں جو سرکار ہیں یہ لوگ نا ورک اور لائف کا ایک بیلنس بنا کے رکھنا چاہتی ہے ہر بند دیکھا وہ کہتے ہیں کہ everybody deserve work life balance تو اس میں کیا آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پانچ دن کلاس اور پڑھائی جا رہے ہیں پڑھائی جا رہے ہیں بہت زیادہ اور آپ کام بھی نہیں کر پاؤ گے اگر آپ کی ضرورت ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سوچتے ہیں سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بیس گھنٹے کی آپ کو study کرنی پڑتی ہے ایک ویک میں تو کیا ہوتا ہے جیسے انہوں نے life کو 40 hours میں کہہ لیجے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اگر اگر آپ فل ٹائم ہو تو آپ 40 hours کام کرتے ہو زیادہ کرنا آپ کی اچھا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک healthy جس کو lifestyle بولتے ہیں اور کہاتا ہے students کے لیے کیا پھر ہو جاتا ہے کہ آپ 20 hours کام کر لو اور 20 hours آپ study کر لو تو انہوں نے اس کو ایسے differentiate کیا تھا کہ آپ تاکہ 40 hours سے زیادہ آپ کو بوجھنا پڑے آپ کی life میں کیونکہ اگر آپ 40 hours کر رہے ہو which means وہ کہتا ہے کہ آپ 40 hours پانچ دن میں complete ہوتے ہیں اور دو دن آپ کو اب جو weekend ہوتا ہے دو دن کوئی بھی آپ کو off چاہی ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی من پسند activities کر پاؤ کچھ کر پاؤ تاکہ آپ next week کے لیے refresh ہو جائیں تو یہ سین ہوتا ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کیا ہوا ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں تو جب میں پڑھتا تھا تو تین دن کلاس ہوتی تھی جیسے ایک actually ڈائی دن کلاس ہوتی تھی لیکن تین دن نہیں جانا پڑھتا تھا تو میں تین دن بول رہا ہوں کہ دو دن فل کلاس ہوتی تھی اور ایک دن ہاف ہوتی تھی تو مطلب آٹھ گھنٹے کی اس کلاس ایک دن آٹھ گھنٹے کی دوسرے دن سولہ اور تیسرے دن ہاف دے ہوتا تھا تو ڈائی دن میں کلاس ہوتی تھی لیکن اب بہت سارے کولیجز کیا کر رہے ہیں یہاں پہ پانچ دن میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ آپ چار چار گھنٹے کی کلاس کے لیے جاتے ہو کئیوں کا مورننگ سیشن ہوتا ہے کئیوں کا ایوننگ ہوتا ہے جس میں بتا رہا ہوں کہ موسٹلی ابھی کولیجز کافی کولیجز نے ایسے کیا ایونیورسٹیز نے بھی کیا کہ آپ پانچ دن جا رہے ہو جیسے منڈے تو فریڈے آپ جا رہے ہو مورننگ آپ کا سیشن ہے کئیوں کا کیا ہوتا ہے آفٹرنون سیشن ہوتا ہے سب کا کئیوں کا ہوتا ہے دو دن مورننگ کو چلے گئے اور دو دن آفٹرنون کو چلے گئے ایسے ہوتا ہے تو لیکن at the end of the day آپ 20 گھنٹے ہی آپ کرتے ہو ایک ویق میں تو یہ بہت اچھا ہے تاکہ آپ 20 گھنٹے جو انٹرنیشنل شروڈنس کو 20 گھنٹے لوگ ہوتے ہیں اپنے جوب کے لیے تو آپ 20 گھنٹے وہ کم کر سکتے ہیں اور 20 گھنٹے آپ کا کولیج کا تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کی لائف اس سے healthy رہے گی according to جو یہ باہر کی سرکاریاں کی ان کے ان کے پیم ماننے سے اگر میں کہا ہوں تو تو دوستو یہ تو پہلے بتا دیا میں نے آپ کو کہ تین دن کلاس ہوگی یا پانچ دن کلاس ہوگی 20 آرز ہی آپ کو کولیج جانا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو دوستو میں نے جو نیزیلینڈ کی سٹیڈیز ہیں جو سٹوڈنس کے لیے انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لیے بیسیکلی کیونکی لوکل سٹوڈنس کا کیا سینہ اتنا میرے کو پتا نہیں ہے اسے چار پارٹس میں ڈبائیڈ کیا اور ایسا ہی موس selective چار پارٹس کیا دنیا آپ کی سٹڈیز میں ایک تو اسائنمنٹ's ہوتی ہیں Tools دوستو میں دو چیجے دو چیجو کو combine مکچن ہوتا ہے جس سے آپ پاس ہوتے ہیں ایک exam کا result اور ایک جو آپ کا assignment presentation project ایک sector یہ ہو جاتا ہے اور ایک آپ کا exam ہو جاتا ہے تو اس میں کیا تھا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارا burden exam میں آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے بہت سارے number لانے تک یہ آپ آس ہو سکو تو اس میں کیا ہے divide جیسے وہ نہیں ہوتا ہم نے پڑا انڈیا میں بھی جیسے practical ہوتا اور وہ ہوتا ہے تو اس کے practical میں اتنے چاہی اس میں اتنے چاہی کمبائن کر کے اتنے بن جاتے ہیں تو وہ scene ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو assignments میں کیا آتا ہے assignments group والی بھی ہوتی ہیں individual بھی ہوتی ہیں major part یہ ہی ہے دوستو assignments ہی ہوتی ہیں آپ کی study میں جہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس copy پکڑی اور لکھنا اور homework چیک کرنا madam کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے assignments آپ کی main ہوتی ہیں assignments آپ نے کرنی ہے اور اس کے اوپر کیا آتا ہے آپ نے copy نہیں کرنی دوستو یہ میں آپ کو بات بتا دوں copy آپ نے assignments نہیں کرنی خود سے کرنی ہے کئیوں کی 500 word کی ہوتی ہے 1000 word کی ہوتی ہے 2000 word کی ہوتی ہے لیکن کیا آتا ہے یہ آپ نے MS word میں بنانی ہوتی ہے اور خود لکھنا ہوتا ہے اس کو تو پلیز آپ اگر copy کرو گے نا تو system ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کی hard copy ایسے چیک رہا نہیں ہے کیا ہوتا ہے اس میں software ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا software پہ جو جو مطلب online excite ہوتی ہے آپ نے اس پہ جانا ہوتا ہے اس پہ آپ کا account بنتا ہے تو آپ نے وہاں پہ submission کرنی ہوتی ہے تو وہ سارا na system ایک set کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نے copy کیا ہونا تو وہ وہ آجاتا کہ آپ نے اتنا copy کیا اور اس کو plagiarism بولتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ کہیں گے کہ آپ کا 10% plagiarism 20% جب میں تھا تو 25% تک allow تھا 75% جو آپ نے بنائی ہے نا assignment اس کا 75% original content ہونا چاہیے 25% اگر کچھ words copy بھی کیا ہے تو چلتا تھا کئی colleges میں 10% اسرف کئیوں میں 20% تو یہ depend کرتا ہے اس لئے میں صلاح دیتا ہوں کہ آپ سب نے assignments اپنی خود کرنی ہے اگر آپ اپنے سے کرو گے تو آپ کو confidence بھی ہوگا کہ ہاں میں نے کیا میرے کو پتا ہے تو آپ کو chances بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس ہونے کے لئے اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں پیسے دے کے بنانے کی کرتے ہیں کسی کو پیسے دے یا توب نہ دی توب نہ دی تو guys وہ آپ سوچو گے کہ اس میں جلدی ہو جائے گا لیکن اس میں میں نے بہت سارے بندے دیکھے ہیں جن کا کام اٹھ جاتا ہے پیسے دیکھا آپ سوچتا ہوں میں tension free ہوں گا چلو میری assignment بن جائے گی لیکن بعد میں دوستو جب submission ہوتی ہے اس میں بہت ساری plagiarism آتا ہے پھر آپ موکے پہ آپ کو ملنی رہتا ہے پھر آپ اس بندے کو کہتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں نے صحیح کیا تو ایسے conflict ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو time نہیں دیتے assignment جیسے آج دیئے نا for example آج first of july first of august ہے تو آپ کو بولیں گے کہ آپ کی submission 18 july کو ہے 20 july کو ہے دو تین week کا time دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ time نہیں دیتے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ assignment خود ہی کیجئے یہ میری صلاح ہے سب کو اگر کسی نے خود سے نہیں کرنی تو اس کی wish ہے لیکن اگر آپ خود سے کرو گے دماغ بھی چلے گا اور آپ کو آپ پاس ہونے میں بھی confident ہوگے کہ ہاں میں پاس ہو جنگا اور مشکل نہیں ہوتا دوستو جس آپ نے سوچنا ہے آپ کو جو topic کیسے بھی topic ملا ہے سوچو internet سے ideas لو پس اپنے words میں لکھنا شروع کر دو کچھ بھی نہیں ہے books read کرو اپنے پھر words میں لکھنا شروع کر دو تو یہ یہ simple ہے اور اس کے بعد جیسے presentations ہوتی ہیں تو presentations کا scene یہ جیسے assignments تو ایک sector ہوگا presentations بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے individual presentation ہوتی ہے group presentation ہوتی ہے تو یہ بھی ضروری ایک part ہوتا ہے جو آپ کا جو آپ کا ایک course ہوتا ہے اس کا important part ہوتا ہے تو اگر آپ presentation میں fail ہوتے ہو تو آپ کو chance دیتے ہیں presentation دوبارہ دینے کا یہاں اگر number کم ہے تو تب بھی چل جاتا ہے اتنا matter نہیں اتنا زیادہ matter کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں جیسے کہ assignments کرتے ہیں کیونکہ assignment جیسے میں نے بولا یہ ایک part ہے assignment presentation اور project اور exam کا ایک part ہے اس کے بعد project آتے ہیں تو project کیا کہتے ہیں آپ کی study study پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی study کون سی ہے اگر آپ کی study health care کیا ہے کہ law کیا ہے ڈیپینڈ کر رہے گا ہے i don't know کیسے تو اس میں کئی group projects ہوں گے کئی individual بھی ہوں گے تو اگر آپ group میں ہوتا ہے تو easy ہو جاتا ہے کیونکہ آپ divide کر لیتے ہیں کہ یار اس کے اوکے یہ group اس کا project ہے ہم اس کو divide کرتا ہے تو یہ part کر تو یہ کر تو اس میں کافی سارا burden بندے کے دماغ سے نکل جاتا ہے رہا دن اگر ایک ہی بند کو ایک project دیا جائے تو you know تو بہت سارا burden ہو جاتا ہے تاکہ ایک بندوں کو بہت سارا کام کرنا بتا ہے instead of جب آپ چار لوگ ہوتے ہیں تو easy ہو جاتا ہے تو لیکن میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں دوستو چیزوں چیزیں بتا رہا ہوں اس سے ڈری گامت assignments easy ہیں میں جیسے بتایا presentation کیا ہے presentation جیسے ہم لوگ آتے ہیں especially جو پنجاب سے آتے ہیں ہماری انگلیش کبھی بولی نہیں ہوتی گھر پہ اور اگر بولنا چاہے تو شرم آتی ہے کوئی کہتا ہے واہ انگلیش جی تو آپ کو پتا ہی ایسے ہمیں شرم آ جاتی ہے تو اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے جہاں پہ جب آپ آ جاؤنا انڈیا سے ایک بار نکل آئے سوچو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے انگلیش بول نہیں بولنی ہے presentation میں آپ کی presentation matter کرتی ہے ایک تو پاور پائنٹ کی ہوتی ہے آپ نے ایسے پیچھے دیکھ کے بولا کہ یہ 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 ایسے ہے ٹھیک ہے پلس آپ نے بولنا ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو بولنا پڑے گا پیزنٹیشن ایسے دکھاؤ گے ساتھ میں بولنا ہے ایکسپلین بھی تو کرنا ہے کہ کیا ہے یہ تو ڈرنا نہیں ہے کونفیڈنٹ ہوگے ایک اس کا ٹرک بتاتا ہوں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کونفیڈنس نہیں آتا ہے تو آپ کلاس میں ایسے دیکھ رہے ہو نا کسی کے آنکھوں میں آنکھیں منڈ ڈالو بس یہاں پہ اس اوپر سے اپنا آپ ایسے کرتے جاؤ ایسے کرتے ہو آنکھوں میں آنکھیں منڈ ڈالو ٹھیک ہے جیسے یہ دکھو ابھی میری آنکھیں آپ کے آنکھوں میں نہیں ہیں لیکن یہ دیکھیں اب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو یہ یہ میں نے ٹرک سکھی ہے بہت ہی ہلپ فل رہی ہے ملے لیے تو میں آپ کو بھی سلاہ دیتا ہوں یہ ٹرک آپ کے لئے چھے ہے اور لاسٹ میں آجاتے ہیں دوستو اگزامز آجاتے ہیں اگزام سے بھی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں آپ نے دیکھا اگر کافی کلاسز ٹیچرز بتا دیتے تھے کہ یہ پارٹ امپورٹنٹ ہے یہ آئے گا یہ آئے گا تو لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ تو کسی کو بھی نہیں شور ہوتا تو یہاں بھی ویسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کتاب میں سجدہ ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پارٹس ہیں اور اس میں سے ہی مینلی پپر آئے گا تو آپ یہ تیار کجئے کافی میرے ایک آنکھ جو اگزام ہوتا ہے انڈیا سے ایزی ہوتا ہے انڈیا میں اگزام آپ کو پتا نہیں ہوتا بہت سارے سوال باہر سے ہم کہتے ہیں باہر سے آگئے ہیں ہم کو تیاری نہیں کروائی ہوتی ہیں یا ہم نے کی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ پارٹ ہے اس میں سے زیادہ آئے گا یا کہہ لی جیے اسکیوز می جیسے کہہ لی جیے کہ اگر دس سوال کا اگزام ہے فور اگزامپل تو آپ کو بیس یا پچیس سوال بتا دیں گے کہ یہ بیس پچیس تیار کرو اس میں سے پپر آئے گا ایسا سین ہو جاتا تو دیکھئے کتنا ہیزی ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگزام بھی ہیزی ہو جاتا ہے سب سے میجر میں رکھوں گا اسائنمنٹ کو پریزنٹیشن اور پروجیکٹ اولسو پارٹ آف دس ہول سیگمنٹ جو کہ اسائنمنٹ کا جاتا ہے اور آپ نے اسائنمنٹ خود ہی کرنی ہے کسی سے نہیں کروانی یہ میری سلا ہے پریزنٹیشن اور جو پروجیکٹ اور اگزام دوستو مشکل بلکل بھی نہیں ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ نے پلس ٹو تک کی ہے انڈیا سے تو بارہ کلاس پاس ہی کی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پاس ہی نہیں کی چاہے کم نمبر سے پاس کیو مقصد یہاں پہ پاس کرنا یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ کے نائنٹی پرسینٹ نمبر آئے تو آپ کو کیا کہتے جلدی پی آر مل جائے گی ایسا کوئی سین نہیں پاس ہونا یہ مقصد ہے اور پاس آپ تب ہوگے جب آپ کونفیڈنٹ ہوں گے تو کونفیڈنٹ اگر آپ تب ہوں گے جب آپ کو تھوڑی نولیج ہوگی جب آپ ٹائم دوگے سٹڈی کو بھی تو وہی بولا سٹارٹنگ میں جیسے ورک اور جو جو اپنا سٹڈی یہ لائف بیلنس بہت ہی ضروری ہے سٹڈیز کو بھی ٹائم دے ورک کو بھی ٹائم دے تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں سارا بتا دیا اگر میرے سے کوئی پوائنٹ چھوٹ رہا تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں جیسے گروپ سٹڈیز بھی آپ کی جیسے آپ کوئی دن نے آپ کھ بھی ورک نہیں ہے کالج سے بھی چھوٹی اور آپ دوست کا بھی ہے تو جائیے ڈسکشن کیجئے کوئی پروجیکٹ ہے ایک دوسرے کی help کی جی گروپ سٹڈیز کیجئے اس میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے میں نے بھی کی ہے آپ کو کچھ نہیں سمجھ تھا آپ دوست بتا دیتا ہے یا آپ کسی کو شیئر کر دیتی ہو تو یہ چیز بہت ہی ہلپ فل رہیں گی اور کچھ رہ تو نہیں رہ نہیں دوستو ابھی تک تو تک یہ تھا تو آج دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ہلپ فل لگے گی جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں آپ سارا بتا دیا دوستو اگر آپ ویڈیو چاہتے ہو only ان ویڈیو بنا دوں گا دوستو اس ویڈیو کو آپ کو 200 لائک تک پنچانا 200 کافی ہیں میرے جیسے یوٹیوبر کے لیے لیکن دوستو چلو 150 لائک ساپ کروا دو اس ویڈیو کو تو اس ویڈیو کو پر دیفنیل ایک ویڈیو بنا گا جیسے بتایا کہ اس ویڈیو جیسے جنگی کا جب آپ سٹوڈنٹ ہو یہاں پہ تو بہت ہی حالفل ہوگی تو دوستو میری طرف سے جیسے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز اس کو شیئر کیجئے کیونکہ لائک تو آپ نے کرنا یا ڈیڑھ سو آسائنمنٹ کے لیے وہ تو شیئر کیجئے اپنے فرنس فیملی کے ساتھ جو نیو زیلند میں انٹرسٹی ہیں till then good bye see you